اور گمبت خزرہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا نہ بیٹ کر سکتا ہے اگر یہ سچ ہے تو آپ جیسے ذمہ دار مبلگین کافروں کو کھلا موجزہ دکھا کر جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں کر لیتے شکر ہے جی کافران انہوں نے یہ گل پتا کہ مسلمان ہے کہنے انہیں ورنہ دے وہ کھلے کافر ہی مارجن یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے ہمارے جیسے ذمہ دار مبلگین تو کام نہیں کریں گے یہ غیر ذمہ دار مبلگین کا کام ہے کہ وہ یہ جھوٹ بول بول کے کافروں کو اپنی طرف اٹرائٹ کریں تاکہ کافر نیشنل جغرافی کا کیمرہ لے کے تو چڑی ہیں وہ گھان تو انہوں تو تو آڈے ہی جڑی ہے نا پوری پورا ایڑا چوٹ ہے نا تو آڈے ہی پڑا دیں کہ اللہ نے شکر ہے جناب کے اے ذمہ دار مبلگینیں کام نہیں کر رہے میرے بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے اس زمانے تک تو چلو چل سکتا تھا جب کوئی خود نہیں گیا ہوا تھا آج میرے بھائی لائیو کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں خانہ کاب بھائی شریف کے اوپر سے ادھر پتہ لوگوں نے مشہور کی گئے وہ جی پچھوٹ چڑی آنے گھول آنے گھول آنے انجی کر کے لنگ جانے لے انجی کر کے جہاز بھی نہیں گزرتا کہتے ہیں جہاز بھی نہیں گزرتا اے جناب جہاز گزرنے کی آپ اجازت دیں ہم گزرواتے ہیں جہاز اس کے اوپر سے وہ تو بیسے ہی نو فلائی زون انہیں ڈیکلیئر کیا ہے اس لیے نہیں جہاز گزرتا وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہیں جہازے جہاز نہیں گزر سکتا اے بھکی نو فلائی زون ہے نا بھائی نو فلائی زون تھے نہیں ہے نا مطلب جب نو فلائی زون ہوگا تو پھر آپ نہیں ہیں تو ہماری جہاں پہ بھی سینسٹیف تنصیبات ہیں وہاں کے اوپر نو فلائی زون ہے تو وہ جہاز گزرنے نہیں دیتے ورنہ تو گزر سکتے اور چڑیاں کیا چڑیاں اوپر بیٹھتے بھی ہیں میرے بھائی کبوتر بیٹھتے ہیں ایون غلاف کعب آپ پہ بیٹھ بھی کرتے ہیں ان کے نشان موجود ہوتے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں گمت خزرہ کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوئے بلکہ میں نے اگلی دن ایک جگہ دیکھا انہوں نے کہا جی دیکھیں گمت کا شاید سائے ہی کوئی نہیں اور دو فوٹو شاپ ہی تو تو اسی میری فوٹو پر آکے بھی سائے سائے تھے ختم کر دیو گمت خزرہ کا سائے ہی نہیں ہے اندازہ کریں آپ پھر نبیل اسلام کا بھی کہتے ہیں جی سائے نہیں تھا میں نے ان کو بتایا ہے کہ ترکی کے جو توپ کاپی میوزیم ہے اس میں نبیل اسلام کا بال مبارک ہے اگر اس کا سائے نہیں ہے تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے تو وہ سائے تو آپ اس کی تصویر یوٹیوب پر دیکھیں نا وہ روشن کر کے تو اس کا سائے نظر آ رہا ہے ہر چیز علمی دلائے سے بیان کریں گے گمت خزرہ کا سائے بھی ہے گمت خزرہ کی جو ٹپ ہے نا اور نوک اس کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے بلکل جھوٹ بولتے ہیں اوپر بیٹھتے بھی ہیں بیٹھے بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ شریف کمالا معاملہ نہیں ہے اور پھر اگلی فکی مجھ سے لے لیں صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹرز رہا کھول کے پڑھیں یزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی کی گئی خانہ کعبے کا گھلاف بھی جل گیا دیوار بھی زخمی ہو گئی تو اسی کہاں دے اس نے چڑی نہیں پار مار دی تو یزید نے کہاں بھائی پان دیتا سی جے اجاد ابن یوسف نے کہاں بھائی پان دیتا سی منجنی کی طرح بمباری کر کے مسلم شریف میں کھول کے پڑھ لیں تو چڑی تھے بڑی چھوٹی شاہ ہے اس پہ تو بمباری ہوئی خانہ کعبہ شہید ہوا وہ ابراہ والا معاملہ ایک ہی ہوا ہے اللہ تعالی نے فاضد کی ہے مہشہ نہیں فاضد ہوگی صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو قربے قیامت سے پہلے کعبے کی انٹ سے انٹ بجا دے گا وہ ایک دو واقعات ہی ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہمیشہ رول ہے کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تھنڈی ہوئی تھی تو مہشہ ہی اب تھنڈی ہوگی نہیں کئی صحابہ کو آگ میں جلائے گیا لہٰذا یہ شیر ہی ہے بس وہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا یہ انہوں نے تھریٹیکل بات کی ہے کہ چونکہ ابراہیم والا ایمان پیدا ہی نہیں ہونا لہٰذا آگ تھنڈی نہیں ہوئی اے مطلب لیا گروہ ادا یہ ہوئی نہیں سکتا صحابہ اکرام سے بڑھ کے کس کا ایمان تھا ان کو تیل کے کڑاؤں میں جلائے گیا کیا ان میں ابراہیم علیہ السلام والا ایمان نہیں تھا تو کیوں نہیں بچے امیر حمزہ کا ایمان جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سید شہدہ ہے اور اللہ کا شیر ہے شادت کے بعد ان کے نا کان یہ ساری چیزیں کاتی گئی ہیں مسلح کیا گیا لاش کا تو ان میں ابراہیم سا ایمان نہیں تھا یہ صرف شیر ہی ہے آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا یہ ہونا چاہیے چونکہ آج بھی نہیں ہو سکتا لہذا یہ نہیں ہوگا یہ صرف جوش دلانے کے لیے اور شائروں کا کام ہوتا ہے کہ جوش دلاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہوتا وہ ایک ہی واقعہ تھا ہو گیا اچھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ سمندر پھٹا ہے بہرہ آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اجازت مانگی ہے کہ میں نے بیڑی بیڑا بنانا ہے حضرت عمر نے کہا کہ یہ بیڑی بیڑا اگر ڈوب گیا انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں بچے گا لائپ بورڈز تو نہیں ہوتی تھی انہوں نے کہا نا پائی میں نہیں رسک لینا زمینی جہاد کرو سمندری جہاد نہیں کرنا یہ حضرت عثمان نے اجازت دی تھی تو حضرت عمر کو تو نہیں تھا پتا کہ جی جناب آج بھی ابراہیم سا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی اندازہ گلستہ پیدا کہہ سابا میں ابراہیم والا ایمان اگر کسی میں ہو سکتا ہے سابا میں ہی ہو سکتا ہے ان کے لیے تو کوئی نہیں نہ تو آگ ڈھنڈی ہو رہی ہے اور نہ سمندری بیڑے میں ان کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے حضرت عمر کو تو یہ ہی پتا ہے کہ ڈوب جانگے تو میں نہیں بنان دینا ساری کی ساری چیزیں جذباتی ڈاکٹرائی تو ٹھیک ہے لوگ گرمائیں اس کو شہر و شہری دینے دیں دین بنا کے نہ پیش کریں کریں خوب جھومیں لیکن پائیں ریالیٹی کچھ اور جائیں ٹھیک ہے نا دی ریالیٹی کچھ اور ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ بالکل جھوٹ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ گورے کبھی مسلمان نہ ہو اللہ رہاں نا ہے پاکستانی علماء سے میری ریکویسٹ ہے کہ انگریزی نہ سکھی ہو جب تو اسی یہ گلنہ شروع کرتی ہیں گوروں نے جناب وہ نیشنل جغرافی کا کیمرہ لے کے خانے کعبے میں پہنچ جانا ہوں انہوں نے چھٹ دو اسلام دی کہانی ہے تو ہی چیک کرنے تو آڈی ساری چڑھییں پھڑییں جانی ہیں سارے کبوتر پھڑے جانے جے الٹا اسلام کی بدنامی ہو جانی ہے بالکل جھوٹ ہے یہ ٹھیک ہے جھوٹ بول رہے سر میں نے بتا دی ہے نا چھوڑ دیو سائنٹی فک اہی چھوٹ ہے تو اٹھے دیسنیل کی ہو جائے گا پریکٹیکلی موجود ہے میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے کتنے پاکستانیوں کو دوہزار ساتھ میں حج کے دوران مجھے یاد ہے اسر سے مغرب کے دوران وہ تھوڑی تھٹ سورے نیچے ہوتا تھا نا تو کبوتر آ جاتے تھے میں نے کتنے پاکستانیوں کہا وہ تکوہ گمد خزرہ کی ٹپ کے اوپر وہ سوئی صرف اتنی سی اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھا ہوئے میں کہا دیکھ لو پاکستان جا کے ایک پاکستانی نا نیچے مننا ایتھے بیکھ لو ساکوہ تے کشے سے سکل اوہ انہوں تے کشے سے سکل کہنی چاہیدہ انہوں نے گریوٹی دے گوڑے دے پڑھائی اللہ دے ہو بندے ہو تسی ساٹے ور کے پڑھے لکھے لوگو انہوں تے گریوٹی نا نا دس ہو تو انہوں تے پتہ ہی نہیں کشے سے سکل کہنے دے کسنوں نے تے چوٹ مار رہے ہو پریکٹیکل ہی نظر آ رہے ایک اڑھاتے ہیں امدان کہ کبوتر بھی بیٹھ رہے ہیں ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں اس سے بڑی بات ہے اس کے اوپر بندے چڑھ رہے ہیں ہاں اوپر چڑھتے ہیں سارے چڑھتے ہیں نہیں 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 گستاہانہ رسول سارے چڑھتے ہیں اس پر پاکستان میں تو کہتے ہیں نا یہ نجدی ہیں سعودیہ والے تو سارے عربی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں غلافہ کعبہ چینج کرنے کے لیے وہ پاکستان کے جو غلافہ کعبہ چینج کرنے کے لیے بلاتے ہیں وہ تو اپنی علماء کو اور اپنی فوجیوں کو اوپر چڑھاتے ہیں نا تو سارے گستاہ خانے رسول نے تو اسی چڑھی دی کار کر رہے ہو تو گستاہ بھی چڑھتے ہیں تکاہ پہ دے ہوتے ہیں اوڑ دے سو تو رین دے اللہ دے بہتے ہیں پرانی گنگلان چھاڑ دے ہو میں اور پاسے ٹرپا مانگا